اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے اللہ پاک کن کن طریقوں سے مومن بندوں کو عزماتا ہے آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو چلے گی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں اچھی بات پہلانا بھی صدقہ جاریہ ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سیگی صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ سب دوستو سے گزارش کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں گزرتے یاد رکھیں اسی طرح جو ہے اللہ رب العجت قرآن کو اگر ہم مطالعہ کرے تو مختلف مقامات پر مختلف مقامات پر آزمائش کو ابتلا کرنے کو یا کسی آزمائش سے گزرنے کے طالوں سے تذکرہ کرتا ہے یہ ہماری پیدائش کے مقصد کو بتاتا ہے کہ تمہیں اس لئے دنیا میں بھیجا گیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم یہ کر کے آتے ہو یا وہ کر کے آتے ہو یا ایسے عمل کرتے ہو تو گویا دنیا میں بھیجے جانے کا میر ہے اور آپ کا مقصد کیا ہے ملو آپ کو وہ ہے اللہ ہم کو آزمائے رہا ہے اور اس آزمائش سے ہم کو گزرنا ہے کس طرح سے گزرنا ہے وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کیسی کیسی آزمائش آسکتی ہے قرآن نے ان سارے واقعات کو نقل کر دی احادیث میں وہ سارے واقعات آگئے جو خیامت تک حالات میرے اور آپ کے ساتھ آسکتے ہیں اور ان آزمائشوں سے امت گزر سکتی ہے اور اس میں ان لوگوں نے کیا کیا جن پر ویسی ویسی آزمائش آئی اس کا جواب بھی دی جاتا کہ ویسے حالات اگر امت پر آتے ہیں تو امت جو اس کا بدل کر سکے یا ان حالات کو پلٹ سکے یا اس کے اندر بہترین انداز سے جواب دے سکے لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دین کے لیے اسلام کے لیے اور شریعت کے لیے اللہ رحم کریں رتی برابر تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں دین باقی سب کے لیے ہوں گا پڑوسی نے زمین لے لیا لہذا اس پر کیس کر کے مرتے دم تک وہ زمین لوں گا اور اگر مر بے جاؤں تو بچوں کو وسیعت کر کے جاؤں گا لڑتے رہنا اس کو لینے کے لیے دنیا کا معاملہ چھوڑ کیسے سکتے ہیں لیکن ایسا کبھی ہوا دین کے لیے ہم نے کوئی چیز کی نہیں یہ کریں گے تو ایسا ہو جائیں گا یہ ہو جائیں گا فلاں ہو سکتا یہ ہو سکتا وہ ہو سکتا فلاں اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک سوچ لے رہے اور آج امت کا یہ حال ہے آج ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر کسی دینی اجتماع میں بیٹے ہیں تو پہلے بازو والے کو دیکھ لیے پہچھان کا دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے تو پتہ چلا میری تصفیر پہنچ گی وہاں جہاں نہیں پہنچنا چاہیے ہاں اس لیے کہ دینی اجتماع میں بیٹھا ہوں مسجد جاتا آتا ہوں تو ہر کسی کا ریکارڈ بنتا ہے فلاں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دین کے لیے ذرہ برابر بھی ہم نہیں چاہتے دنیا کی کوئی تکلیف ہے ذرہ برابر بھی ایک ڈاڈ بھی نہیں ہونا چاہیے ہاں دنیا کے لیے آپ جو بولیے وہ تکلیف میں اٹھانے کے لیے تھے دین کے لیے نہیں گویا آزمائش کو ہم حصہ ہی نہیں سمجھتے ایمان کا یا اس کے تخاظوں میں نہیں کاؤنٹ کرتے بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ کنڈیشن ہے ایمان کی یاد رکھی کہ آزمائے جاتا وہ شخص جو ایمان لاتا ہے اور جیسے جیسے ہم قروب قائمت قائمت سے قریب جاتے جائیں گے آزمائش ایمان لانے والوں کی اتنی زیادہ بڑھتی جائیں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کی جس میں آپ نے فرمایا بات ہے نا لیکن ہم دین کے لئے اور اسلام کے لئے یہ کام کے لئے تیار نہیں ہیں ہاں باقی ساری چیزوں کے لئے ہم آزمائے جانے کے لئے تیار ہیں یہ بہت غور فکر اور سوچنے کی باتیں یاد رکھی اور جب اللہ رب العزت مومن کو آزماتا ہے دنیا کی تکلیف اور پریشانیوں میں دالتا ہے تو نتیجتن یہ ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ بھی اسے دیتا بہترین اور صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے مطلب اللہ اگر آزماتا ہے تو بدلہ بھی دیتا ہے مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اسے کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے یہ اس کے لئے خیر ہے اور اگر اسے کسی چیز کے سے آزماتا ہے مطلب اس کو کوئی تکلیف دیتا ہے جس پر وہ صبر کرتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لئے خیر ہے اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہے کہ اگر اللہ اس کو فراوانی دے دے سہولتیں دے دے نعمتیں دے دے تو وہ شکر ادا کرتا یہ اس کے لئے خیر ہے اور تکلیف پہنچا دے اور کوئی مسئیبت دے دے کوئی آزمائش میں مبتلا کر دے تو وہ اس پر صبر کرتا یہ اس کے لئے خیر ہے اور یہ معاملہ موبین کے علاوہ دوسروں کا نہیں ہے مطلب ایمان والوں کے علاوہ دوسروں کو یہ عج اور یہ ثواب نہیں ملتا جو ایمان والے کو ملتا ہے ایمان لانے کی وجہ سے وہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر ایمان لانے کی وجہ سے تکلیف آتی تو اس پر صبر کرتا ہے تو یاد رکھیں یہ بڑا عجیب معاملہ موبین میں اس کو دونوں ہی اس میں فائدہ ہے مطلب اس کے لئے اچھا ہو بھی تو فائدہ ہے اور ظاہری اعتبار سے کچھ برا ہو تو سمجھے ظاہری اعتبار سے چونکہ آزمائش ظاہری برا دیکھتا ہے لیکن اس کے بہت اچھے فوائد دنیا اور آخرت میں ظاہری اعتبار سے آزمائی جاتا ہے اس پر وہ اتمنان رکھتا ہے صبر کرتا ہے تحمل رکھتا ہے جزا اور فضا روتا دوتا نہیں اہاو بکا کمپلینس نہیں کرتا ہے تقدیر کو نہیں کوستا ہے اتمنان کے ساتھ وہ کہتا ہے رب کے طرف سے تکلیف ہے بس میں آزمائی جاتا ہوں میں صبر کرتا ہوں تو اسے اس کا بھی اللہ رب العزت بہترین بدلاتا فرماتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ